بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب آج منگل تین ستمبر کا دن ہے اہم خبروں کا خلاصہ آپ کے سامنے پہلے رکھوں پھر تفصیل سے بات کریں گے ایک تو نواز شریف صاحب کی طرف سے نون لیگ کی طرف سے خان سے عام معافی کی اپیل ہے یہ نون لیگ نو مئی کے بیانیے سے بھی پیچھے ہٹ رہی ہے پنجاب حکومت خان کے ملٹری ٹرائل سے بھی پیچھے ہو رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے جو مذاکرات ہیں وہ کیا تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہے ہیں کس لیول پر ہو رہے ہیں اور اس کی خبر کیوں نہیں خان کے ممکنہ ملٹری حراست میں اسلام آدھائی کورٹ میں چیلنج بھی ہو گیا اور آٹھ ستمبر کے جلسے کا خوف اس وقت کے بغیر اجازت جلسے پر تین سال کے قید کا قانون بنایا گیا کیوں آئی ایم ایف کا ایکشن اور پنجاب کی وجہ سے تینوں صوبوں پر پابندی پاکستانیوں پر نیا کہر ڈالنے کی کوشش ہے اور پی ٹی آئی پی تحریکت صاحب میں زم ہونے جا رہی ہے خان کی مقبولیت سے خائف ہو کر سرکاری ملازمیت پر سوشل میڈیا پر پابندی آئیت اور ویگو ڈالے آج پشاور میں گرفتار ہوئے نئی بخاری نے بھی آج قاضی صاحب کو اچھا خسد ہویا ہے اور دن رات عمران خان پر چلانے والی ایک اینکر شراب کی بوتلوں سے پکڑی گی نام میں نہیں لوں گا کیونکہ ذاتیات میں معاملات ہیں خبر تی بار اللہ آپ کے سامنے رکھ دی اور اوریا مقبول جان عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آج زمانت مسترد ہوگی یہ تمام خبروں کی تفصیل سے میں بات کروں یہ وی لوگ بڑا اہم جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت جلسے سے پہلے پہلے کے معاملات ہیں یہ بڑے دن کم رہ گئے اور بڑا اہم ہر آنے والا دن اب اہم ہوگا اس وقت دیکھیں نون لی کے اندر دو گروپس ہیں ایک نواز شریف شباز شریف رانا صنع اللہ کا اور دوسرا مریم نواز خواجہ عاصف اور احسن اقبال جیسے لوگ اب رانا صنع اللہ نواز شریف سے براہ راست ملاقاتوں میں ہے اور یہ دو مہینوں سے ان کا مذاکرات کا جو عمل چل رہا تھا اس عمل کا اس مذاکرات کے نتیجہ ہے نون لی کی قیادت کو بھی پتا نہیں تھا اچھا بڑے بڑے اہم لوگوں کو تحریک انصاف کے بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا اور یہ معاملات جو تھے براہ راست نواز شریف خود کر رہا ہے اور میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں اس کا ایجنڈا کیا ہے اور یہ چاہتے کیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے دور رہ کے یہ معاملات حل کرنا چاہتے ہیں بیانات آپ ان کیوں اٹھائیں جو خان کی وجود کو تسلیم نہیں کرتے تھے آج خان تک پہنچنے کے لیے اڑی چوٹی کا زور لکھ رہے اب لوگوں کے ذہن میں سوال آگا نواز شریف ایسا کیوں کرے گا تو اس پر تو دیکھیں پہلے میں آپ کو ایک شیر مجھے یاد آگا شکیف جلالی صاحب کا وہ اگر آپ کو سناؤں کو انداز ہوگا کہ گفتگو کے لیے عنوان بھی نہیں بات کرنے کے لیے مجبور ہیں دوست ترکِ الفت بھی نہیں کر سکتے اپنے حالات سے مجبور ہیں دوست تو یہ اپنے حالات سے مجبور ہیں نواز شریف تک یہ اطلاعات پہنچ چکے ہیں کہ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات تیہ ہو رہے ہیں انہیں خطر ہے کہ اگر یہ معاملات تیہ ہو گئے تو پھر ان کے ہاتھ سے معاملات سارا نکل جائے گا اور یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے پہلے پہلے عمران خان سے معاملات کو تیہ کریں یہ یہاں پر میں آپ کو اس کی دلیل بنظیر بھٹو کا معاملہ یاد کروں گا جب وہ جنرل مشرف سے براہ راست ہوئیں ان کے ساتھ معاملات شروع ہوئے دوزار چھے میں مساق جمہوریت ہوا تھا نواز شریف مجبور ہو گئے اس وقت علاقہ فوج کی نرسریوں میں پال رہے تھے یہ بنظیر بھٹو کے پاس موج گئے پھر بھی کہ فوجی مداخلت اور سیاست کو اقتدار سے ہم نے باہر نکالنا ہے مساق جمہوریت کرنے ورنہ پرویز مشرف کے ہوتے ہوئے ہم دونوں ختم ہوئے سات سال ہو گئے تو اس وقت مشرف کو نواز شریف بھی اسٹیبلشمنٹ سے اسی طرح بچنا چاہتا تھا اور اس وقت محترمہ بنظیر بھٹو کا بھی یہ حال تھا پھر نواز شریف کا اس وقت سپرمیسی سیویلین بالا دستی کا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو اب تانہ بن چکے بیٹی کے ہاتھوں مجبور ہوئے جنرل باجوا کی ایکسٹینشن پر تیار نہیں تھا یہ لیکن مجبور ہوا حکومت میں آنے کے لیے مریم نواز کے کہنے پر بھائی کے کہنے پر مجبور ہے پی ڈی ایم کی پہلی حکومت بھی جو نواز شریف نے سنبھالی شہباز شریف نے اور لندن پلان کے تیعت اس وقت عدم اعتماد کے بعد نواز شریف کا پلان تھا کہ الیکشن میں جائیں گے اسے لگتا تھا ہم الیکشن جیت جائیں گے خان کی مقبولیت نہیں ہوگی اور دوبارہ حکومت میں آئیں گے پوری طاقت سے حکومت کریں گے لیکن شہباز شریف پر فرد جرم تھی وہ فس گیا جلل باجوا کے ہاتھ اس نے سے وزیراعظم رہا ہے نواز شریف کی حادثے گیم نکل گی اب اسے یہ نظر آ رہا ہے واضح طور پر کہ عمران خان کی اگر اسٹیبلشمنٹ سے برائے راست بات چیت ہو گی جس کے میں آپ کو بڑے واضح ابھی بتاتا ہوں وجوہات اور وہ وجوہات آپ کو بھی پتہ ہیں انٹرنیشنل دباؤ ہے ایک تو بہت بڑا حالات بدل رہے ہیں معیشت ہے ملکی سیکیورٹی ہے عدم استقام ہے اور سب سے بڑھ کر عمران خان کی مقبولیت اس لیول پہ کہ جہاں اب پاکستان کی سیاست صرف اور صرف خان کے ارد گھوم رہی ہے پاکستان کا میڈیا خان کے ارد گھوم رہا ہے پاکستان کی معیشت خان کے ارد گھوم رہی ہے پاکستان میں سیاسی معاملات خان کے بغیر نممکن ہو چکے ہیں اور نواز شریف کو یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ ان کی سیاسی اننگز جو ختم ہو چکی ہے اگر تو یہ چوتھی دفعہ وزیراعظم بن جاتی تو شاید ان کا سفر جاری رہا تھا لیکن اب یہ ایک عضو موطل ہو چکے ہیں ان کی ہمیشہ کی جو سیاست ہے خاندان کی سیاست رہی ہے بریم رواز کو بھی وزیراعظم بنائیا اور ان کا اگلا ٹارگٹ بھی ہے وزیراعظم کا ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے ان کا بیٹا بھی کل میدان میں آ جائے دوسری طرح سیاست میں زرداری کے بھی یہی حالات ہیں لیکن اب ان کے سیاسی وجود خطرے میں ذرا اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ عمران خان سے یہ عام مافی کا اعلان چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو مائنس کر کے مساکہ جمہوریت کی طرز پر جس طرح بین نظیر بھٹو کے ساتھ معایدہ کیا تھا یہ تاکہ دوبارہ اپنی نسلوں کی سیاست پاکستان کی عام کے سامنے چلائے اور خود کو انٹی اسٹیبلشمنٹ کی طور پر سامنے لائے کیونکہ انہیں ایک بات کا اندازہ ہے پورا پاکستان یہ بات جانتا ہے خان ایک دفعہ جیل سے باہر آیا اسٹیبلشمنٹ سے معاملات ٹھیک ہوئے تو پھر نون لیگ اور پیپرز پارٹی آپ کو کبھی پاکستان میں نظر نہیں آئیں گی تو یہ اپنی اس وقت بقا کی لڑائی لڑنے ہیں پاکستان میں یہ لوگ سیاسی طور پر اچھوت بن چکے ہیں لوگ ان کی شکلوں سے ناموں سے بھی نفرت کرتے ہیں اور اب یہ سوال لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ یہ منڈیٹ کی واپسی کا مطالبہ جو عمران خان کرتے ہیں وہ تو انہی سے ہے وہ کیسے پورا ہوگا یہ حکومت چھوڑنے پر تیار ہوں گے تو اس کے لیے دیکھیں انہوں نے عمران خان کو نئے الیکشن کی طرف رازی کی ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں نئے الیکشن کی طرف ہم بھی اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہیں اور یہ عمام کو بتانا چاہیے دیکھو خان کو جیل سے ہم نے نکالا ہمیں عام معافی مل گیا ہے جو کچھ ہوا اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہم نو میئے سے بھی پیچھے ہٹ گئے ملٹری ٹرائل سے بھی پیچھے ہٹ گئے اور اس پر ان کے بقاعدہ ریکارڈ اس کی دلیل ہے رانا سنواللہ وہ جو کہتا تھا خان کا وجود ہمارے قابل قبول نہیں آج کہہ رہا ہے کہ جو مذاکرات ہوں گے اس میں نو میئے کی کوئی بات نہیں ہم بلا مشروط غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہے اور اس کا پھر دوسرا اہم بیان ابھی جو پنجاب حکومت کا خان کے ملٹری ٹرائل یہ بہت بڑا معاملہ تھا کیونکہ وفاق نے پنجاب کے اوپر پھینک دیا کہ یہ چاہے تو ملٹری ٹرائل کے لیے جائیں ہمیں اس کے لیے ضرورت نہیں اور رانا سنواللہ نے کہا پنجاب یا وفاق کی جازت کی ضرورت نہیں آپ فوج جانے اور اس کا کام جانے مطلب ہماری طرف سے یہ نہیں ہوگا یہ جنرل فیض کا معاملہ ہو یا کچھ بھی ہو اور یہ خود پھر پنجاب کے وزیر سے بیان بھی دلوایا ہے کہ ہمارا تو ایسا کوئی ارادہ ہی نہیں اب خان کا فوجی ٹرائل وہ بھی آج درخواست عدالت میں چلی گئی تو جو لوگ اب دیکھیں مذاکرات کی مخالفت کر رہے ہیں نون لی کے پیپلز پارٹی یا یہ تحریک انصاف کے بھی کچھ رینما ہے ان لوگوں کو مذاکرات کا دور دور تک کوئی نہیں انہیں کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہ میں آپ کو بڑے وصوخ سے کہہ رہا ہوں میں نے ان سے پوچھا انہیں پتہ ہی نہیں پھر میں نے ان کو بتائی کچھ باتیں بارال یہ مذاکرات کا جو معاملہ چل رہا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی جو بات چیت چل رہی ہے وہ اب اس لیول تک پہنچی ہے یعنی یہ سب سے اہم معاملہ ہے دیکھیں یہ سب لوگ پاکستان کے اندر رہتے ہیں عوام سے بھی ملتے ہیں عوام کے حالات بھی جانتے ہیں ملکی معیشت کو بھی دیکھ رہے ہیں یہ ٹی وی پر آ کے یا بیانات بے شک دینے سب اچھا ہے لیکن اصل کہانین کو بھی پتا ہے کیا ہے اب یہ سوکسٹک کیرٹ اپروچ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ دباؤ بھی بڑھائیں اور در سے بات چیت بھی کریں ابھی عرفان صدیقی نے جو بل پیش کیا کہ اسلامباد میں بغیر جلسے میں تین سال اور دوسری بار غیر کرنہی جلسے میں دس سال کریں یہ اس لیے پیش کیا کہ دباؤ اتنا رکھیں کہ عوام اتنی بڑی تعداد میں نکلنا ہے یہ میں آپ کو بڑی اہم بات بتانے لگو انہیں خطرہ ہے کہ عوام اتنی بڑی تعداد میں نکل آئی پھر یہ عوام کے پاس معاملات چلیں گے ان کے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچے گا اور اسٹیبلشمنٹ کی جو سوچ ہے اس وقت یہ مذاکرات کا معاملہ کیوں ہے انہیں ایک تو آٹھ ستمبر کے جلسے کا نہیں پتا کیا ہوگا وہ سوچنے جلسہ رکوایا جائے کیونکہ اگر جلسہ ہوتا ہے تو ان کا نقصان اگر دس لاکھ لوگ نکل آئے اور اگر جلسہ روکتے ہیں تو نقصان پھر عوام جو پرامن اعتجاج یا جلسے کی طرف جا رہی وہ پھر تحریک اور انقلاب والی سائیڈ پہ چلی جائے گی زبردستی روکنے کا معاملہ اب سمجھ نہیں کر جائے گا اسی لئے نون لیگ چاہتی ہے کہ جلسہ نہ ہو اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ جلسہ ہو لیکن چھوٹا سا ہو گھر چلے جائیں نون لیگ چاہتی ہے مذاکرات ہو عوام سڑکو پر نہ آئے اس سے پہلے پہلے معاملات حالو کیونکہ انہیں پتہ کے عوام کی بہت بڑی تعداد سارا پاکستان خان کے ساتھ ہے اسٹیبلشمنٹ اب سمجھ نہیں آ رہی انہیں کہ یہ جلسے منیج کریں ایکانومی منیج کریں خان کو روکیں سیکیورٹی کے حالات دیکھیں سیاسی معاملات کو دیکھیں وہ سب کچھ نہیں منیج کر سکتے پھر اوپر سے جو انٹرنیشنل معاملات بدلتے جا رہے ہیں انہیں اندازہ بھی نہیں ابھی ہو رہا کہ امریکہ میں صدر کون آئے گا اور انٹرنیشنل دباؤ جو ستمبر کے مہینے کے بعد شروع ہوگا وہ کس لیول کا ہے کیونکہ معاشی معاملات میں دیکھیں آئی ایم ایف نے ان کی گردن پکڑ لی پھر دوبارہ وہ اب نون لی کو سمجھ نہیں آ رہی ان لوگوں حکومت میں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کریں کہ سیاسی استحقام کے نام پر نمینار خان صحیح بات کرنی ہے اب مسئلہ یہاں پر صرف یہ ہے کہ خان کو رہا کریں تو کیسے کریں اڈیالا جیل سے کریں بنی گالا سے آنس رسٹ کریں اب وہ آپ میں لائیں کیسے یہ سارے جو تی او آرز ہیں معایدے کی گفتگو ہے یہ نکات ہے یہ تیہ کرنا بہت مشکل کام بنا ہوا ہے ورنہ نیت ان کی ہو چکی ہے جو میں نے آپ کو بتائیے کیونکہ خان کی مقبولیت اس لیول پر پہنچ گیا کہ انہیں اب خوف آ رہا ہے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کیونکہ جب انہوں رجیم چینج آپریشن کیا تھا دیکھیں عام طور پر اندازہ نہیں ہوا لیکن یہ تین مہینے بعد ہی پتا چل گئے یہ ماضی میں جنرل جاولہ کا فرمولہ دیکھتے رہے کہ بھٹو کو اٹھایا تو گیارہ سال چل گیا نواز شریف کو جب مشرف نے اٹھایا تو وہ بھی آٹھ سال حکومت کر گیا خان کو اٹھائیں گے قلم بے عرصے کے لیے ہمارا کام چلتا رہے گا ان لوگوں کو لے آئیں گے حکومت چلتی لے لیکن تین مہینے کے اندر اندازہ ہو چکا تھا کئی کام بڑا مشکل ہے کہ ہم سے بہت بڑی ہماکت ہوگی غلطی ہوگی بلنڈر ہو گیا کہ اب تو خدا نہ خواستہ حالات لیبیا اراک والے جس میں ایک پوری ایک نوجوان ہوگی نسل خدا نہ خواستہ ضائع ہو جے اللہ ماف کرے اور یا پھر ان معاملات کو سیاسی انداز میں حل کرے اور دیکھیں میشت جس پہ عمران خان بھی بار بار کہتے رہے کہ یہی انہیں گھٹنوں پر لاتی اور وہی ہو رہے معیشت کی جو تباہی اور بربادی ہے وہ ان کے ہاتھ میں نہیں اب اس پہ تو ہونا ایک پورا الگ وی لاغ چاہیے وہ میں کروں گا لیکن جو ابھی پنجاب حکومت کو دیکھیں بجلی کے بلو میں امدادی سکیم پہ انہوں نے پتالیس عرب نوے عرب کی جو بارداد کی بلکہ نوے عرب کی بارداد آئی ایم اف نے پکڑ لی انٹا تین بھاری ایسی شرائط لگائیں وہ اب تینوں صوبوں سمیت پاکستان کی عوام کیمے کی مشین میں ڈالنے والی آپ تیاری سمجھیں اب بجلی کے یونٹ کی کیمت چونٹ سٹھ سے چھہتر روپے ہونے جا رہی ہے ذرا اندازہ کریں اتنی بڑی تعداد اور مریم نواز اور نواز شیف نے ایک پریس کانفرنس کی تھی آپ کو ابھی پتا ہو دو مہینے کا جھوٹا ریلیف چودہ روپے گایا پنجاب کی کوشش تھی کہ پنتالیس عرب ہم دیں گے اور بہانے سے پنتالیس عرب وفاق سے لے لیں گے آئی ایم ایف نے پکڑ لی واردات انہوں نے کہا آپ دے کیسے سکتے ہیں پہلے تو یہ بتائیں آپ کے تو حالات ہی نہیں یہ ولے اور اسی مہینے کی تیس تاریخ تک یہ سب کچھ واپس کرنے کا انہوں نے حکم دے دیا اور یہ بھی کہا کہ آئندہ جو ریلیف ہے وہ پنجاب حکومت نہیں دے سکتی ان کی طاقتی پرویجنل لے لی اور ساتھ یہ بھی کہا 37 میں انہوں کا کوئی پروگام دیا ابھی دیا نہیں ہے تو ہم اسے رول بیک پرنا کر دیں گے اور تیسری بڑی شرط انہوں نے لگا دی کہ 700 عرب کا جو سولر پینل کا منصوبہ جو بہت بڑی واردات ہے اس میں بھی سلمان شہباز کو مرافع ملنا تھا وہ بھی روک دیا اور کہا کہ بجری اور گیس پر آئندہ آپ کوئی سبسٹی نہیں دے مطلب عوام پر طبعی اور بربادی کا ایک سلسلہ چلتا رہے گا 76 پہ یونٹ ذرا سوچیں اور یہ تینوں صوبہ سمیت تا پنجاب کو دینے پڑیں گے اب یہ یہاں پہ یاد رکھیں کہ چوبیس آئی پی پیس جو دس سالوں میں بارہ سو عرب انہوں نے لیا اس میں ایک روپے کی بھی بجلی نہیں بنی اسے چھوڑانے سے دوزار تک پہار پلانٹس کا قیمت نکال کے دیکھیں اور اوپر سے جو حکومت کے اخراجات ہیں جس پہ وہ کیسر بنگالی سے اندرات ناراض بھی صوبہ ہوگے وہ چھوڑ بھی گئے کیونکہ سیکیورٹی پہ چونتیس گاڑیاں بیوروکریٹس کے جاتی ہیں چھے وزراء کے ساتھ جاتی ہیں اور باقی ججز کے ساتھ بھی یہ معاملات ہیں پوری آج اسیمبلی میں تفصیلہ پڑے اخراجات کی پوری اوپر سے فچ جیسی ریٹنگ کمپنیاں کہہ رہی ہیں کہ اٹھارہ مہینے سے زیادہ حکومت نہیں چال سکتی چھے مہینے ہو گئے اب یہ بارہ مہینے اگر نہ نکالے تو مزید تباہی اور بربادی ہوگی اس لیے ان کا جانا ٹھہر گیا آج جائیں یا کل جائیں یہ اس کو اتنا بڑا معاملہ نہیں اوپر سے دیکھیں بلوچستان کا معاملات جو سمجھ نہیں رہے ہم لوگ یہ بالکل مشرقی پاکستان والے حالات بنے خدا نہ خواستہ اللہ محفوظ رکھے بلوچستان پاکستان سے علا کرنے کی پوری چال چل رہی ہے آج سب سے بڑا سیاسی سطیفہ سردار اختر مہنگل کومی اسیمبلی کا سطیفہ دے گیا وہ کہتا ہے ریاست اور ریاست کے اداروں سے مایوس ہوں اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے یقین کریں بلوچستان میں سب سے بڑا ہیوی منڈیٹ تحریک انصاف کو ملا ہے اور خان جیل میں خان ایک واحد اکائی ہے جو بلوچستان سبید تمام صلوبوں کو جھوڑ سے انہوں نے انوار اللہ کاکر سرفراز بکتی محسن نقوی جیسے لوگ مسلط کر دی اب طاقت کے ذریعے تو معاملہ حال ہی نہیں ہو سکتا دیکھیں بلوچستان میں تو صرف دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو وہ سیاسی لوگ ہیں جو پورا امر انداز میں تحریک چلانے پر اعتجاج پر یقین اکتے ہیں اس میں وہ بلوچ خاتون ڈاکٹر مہرنگ بھی شامل ہیں دوسرے وہ جو انہوں نے بندوق اٹھا لی اب اگر سیاسی لوگوں کو ایک ایک کر کے راستے سے آپ ہٹاتے جائیں گے تو پھر پیچھے کون بیٹھ جائے گا بندوق والے اور بندوق والوں سے لڑنے میں کتنے سال آپ کو ہو گیا ہے اس کا کوئی نتیجہ کر نکلا تو بتا دیں امریکہ سے سیکھ لیں ایک سو ستائیس میں مالک لے کر ایک خرب ڈالر لگا کر افغانستان جیسے ملک میں طاقت سے نہیں جیت سکا تو آپ کیسے جیت سکتے ہیں جنگ تو حل ہی نہیں کسی صورت میں سیاسی معاملات میں مذاکرات اور گفتو شنید اب یہ کیا کر رہے ہیں صرف اور صرف تجربے ان تجربات کا پھر نتیجہ غلطہ آ رہے ہیں خان کو رہا کریں گے بلوچستان کا میں آپ کو دعوی سے کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ فل فور آپ کے سامنے حال ہو جائے گا کیونکہ خان جوڑنے کا ہونر جانتا ہے یہ جڑتے ہیں اس کے ساتھ لوگ مان لیں اس بات کو اب دیکھیں پی ٹی آئی پارلیمنٹینین پرویس خٹک کی جماعت کہتی ہے ہمیں تحریک انصاف میں ضم کر لیں ترخواستیں کر رہے ہیں چھاپا مارا اور وہاں عام طور پہ تو دیکھیں کے پی سے لوگوں کو اغواہ کر کے پھر کال عظم تنظیموں کو بیج دیتے ہیں اور کچھے کے ڈاکوں کو بھی بیج دیتے ہیں یہ پنجاب پولیس اور سی ٹی ٹی کے لوگوں پر الزامات ہیں یہ یونیورسٹی ٹاؤن میں پہنچ کے وہاں چار بھی کو ڈالے لے کے اس ٹھیک ادار کے دفتر پر وہ وہاں اس کے خاندان کے اور گرجل لوگ تھے انہوں نے مضائمت کی پکڑ لیا ان کو پکڑ کے پولیس کو بلایا جیموں سے کارڈ نکلے تو حساس ادار ہوں گے وجہ کوئی بھی نہیں اس ٹھیک ادار کو پکڑنے کی صرف گرفتار کرنے تھے کہ پیسے لینے بھتہ والا سسٹم تو اب یہ معاملہ بڑا نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کے یہ حساس ادارے کھر کہہ رہے ہیں بارداتے اب ایک اور بڑی خبر یہ جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوریا مقبول جان ان کی آج زمانت مسترد ہوگی دیکھیں یہ ان کے تو بارے میں میں یہی سوچ رہا تھا کہ ان کے اوپر جو ہو رہے نا یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر آزمائش اس لحاظ سے ایک اللہ انہیں ٹیسٹ کر رہا ہے ان کے قد کے سحاب سے بوریا مقبول جان بہت زبردست بند ہیں ایک تو ان کی علم اور دانش میں اللہ نے ان کو بڑا ایک مقام دیا ہوا ہے دلیر آدمی ہیں عمر کے اس حصے میں کہ یہ بھی خان کی طرح پاکستان چھوڑ کے بڑے ارام سے کہیں بھی جا سکتے تھے بڑے ارام سے لیکن انہوں نے کہا نہیں میں یہی رہ کے لڑوں گا یہ جا سکتے تھے بڑے ارام کے بچے بائے رہے تینوں یہ چاہتے تو کسی بھی ملک میں سیٹل ہو سکتے تھے لیکن انہوں نے کہا نہیں میں اسی ملک میں رہ کے لڑوں گا اور انہوں نے یہ جو قاضی فائز کی دالت میں کیس تھا پورا جس پہ ملانا فضل روان کریڈٹ بھی لے رہے ہیں اس میں اوریا مقبول جان کا بڑا ہاتھ ہے انہی سے ترہتر کا آئین اور وہ آپ کو پتہ ہے سارا معاملہ اس میں اوریا مقبول جان کو اس کی سزا مل رہی ہے زیرہ کاضی کو تو کچھ نہیں ہو سکتا باقی سارے لوگ بھی سائیڈ بھی ہو گئے لیکن یہ سامنے نشانہ عبرت ان کو بنانے کوشش کی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جو ناموس رسالت پہ لڑے گا اور اس پہ دیکھیں یہ آپ خوشی سے فخر یہ غرور ہے آپ لوگوں کا خانہ جیل میں وہ بھی ناموس رسالت کا فقیل ہے یہ اوریا مقبول جان بھی ہے تو یہ میں تو ان کی قید کو بڑے فخر سے دیکھتا ہوں اس لحاظ سے کہ یہ اللہ کے وہ خوش نصیب بندے ہیں یہ اپنی جنت کے راستے ہیں ان کی عمریں دیکھیں آخری آخری عمریں مدد کتنے پندر بیس سال پچھے سال تیس سال اور جی لیں گے سو سال کے ہو جائیں گے لیکن یہ جو ان کا معاملہ اپنے لیے بنا رہی ہے آخرت کے راستے ان کے بہرحال اوریا مقبول جان صاحب کو میری طرف سے سلام پیش کرنا چاہیے اور پاکستان کے لوگوں کو ان کی رہائی پہ جو ظلم اور اس پہ ہم ضرور مضائمت اس پہ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں میرے خیال میں ان کے اعلی خانہ کو اور ان پہ فخر کرنا چاہیے غرور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قابل سمجھا بہرحال اس پہ مزید انشاءاللہ کسی اگلے وی لاغ میں بلکہ ہر وی لاغ میں انشاءاللہ میں بات کیا کروں اوریا مقبول جان میرے دل کے بڑے قریب ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم و کرم کرے اور ان کے لئے دعا بھی کیا کریں اور مجھے اجازت دیکھ لیے وی لاغ کے لئے اللہ حافظ